دوڑی محلہ پہلا ادھی آتم کرم کرے تانساچا مکت پید کیا جانے کاچا سو تین آتمہ نے ایک تا مکھ آتمہ ایک مدھی آتمہ ایک گاؤن آتمہ مکھ آتمہ پرمیشر ہے مدھی آتمہ شریر ہے تے گاؤن آتمہ سمندی نے ایتھے مکھ آتمہ دا گرین کرنا ہے پرم آتمہ دا ادھی آتم کرم کرے تانساچا مکھ آتمہ دی پراپتی دے ادھ تو پا واسطے سریشت کرمہ نو کرے تا یہ سچا ہندہ سچے دا روح بن جندہ ہے تے کچھے جڑے شکام کرمہ دے کرنوڑا جو کچھا جیو ہے مکتی دے پیدنو کی جان سکدا کیونکہ جڑے سکام کرم کرنے نے ایسا جا کے دیکھیا جو آرہی سب سکھ مانگا ہے نام بساری کالوی گروہ صاحب نے بچن کیتا سی اپنے نارے ہیں کہ آپ سارے سکھ مانگ دے ہیں نام نو بسار کے سی جوہاں کھیڑ دے ہیں گروہ صاحب نارے ہیں جوہے باڑے دا آتے تھوڑے جے پیسے لا کے لالچی ہو جاندے ہونے میں ان لکھاں بن جانے ہیں مہاراہ دیکھ گئے تھوڑے جے پیسے پیٹا کیتے تھوڑے جے رداس کیتے تھوڑے جے پاٹ کیتا لو مہاراہ جی دے دے ہو سارا کوشی ہونے مہاراہ سچے پائشہ کہنے بینہ کمائی تو ہی جیو مانگ دا بہت بہت عبیاس کرنا پہندہ بڑی پگتی کرنی پہندی تاں جا کے گرپا ہوندی جیو دے ہوتے جیو پگتی پرماتمہ دے پرابتی لئی نہیں کردہ مائی لئی یہ بہت منت کردہ سو مہاراہ جی کہنے دے یہ دا سباوی مائی ور گئی بن گیا کیونکہ ہر وقت جیڑی انہوں سنگت ہوندی مائی دے جادہ ہوندی بہت سارے لوگ سارا دن پیسہ ہی گھنٹے رہن دینے کنے ہو گئے پیسے ہونے دے ہاتھ وچھون نوٹ کاغجہ دے ہی بنیا ہوندہ عام طورتہ انڈیا وچھ دکاندار نو جن پہلا نوٹ آن دا سو دا پنجا دا پھر اکشی اڈنوی جی دس دا نوٹ دھویرے سویرے مل جے اور اکشی دے ہینڈل نو لاکے پھر متھے نو لاوگا دکاندار سو دا نوٹ گولکنو لاکے متھے نو لاکے پھر جے گرو یہ بھی گرو گراند سو ہے انہوں متھا ٹیک لو کہنے یہ تا کاغجہ دا گرو ہے انہوں کاغجہ دا گرو کہنے دا تا کاغجہ دا متھا سویرے ہی ٹیک دا کہن تو پا مائی دا جڑا یہ گلام ہے یہ مائی دے اندری فسے ہویا مائی نو جنہ مرجی متھا ٹکالو لمحہ پوالو جو مرجی مائی لئے پٹھے کم کرالو جیو کر سکتا باندر دیترا مہاراکہ نے ساری ساری دھات نچ سکتا پیسے لئے دنیا دے اندر کوئی کچھ بھی کر سکتا یہ جیڑی اندھی ماندے اندر ایک بروتہ ہندی ہے پھر جس پاس سے انہیں نہیں جانا ادھر نقص کر دندا یہ جیو دے اندر ایک شیطان نہیں آئے کہ جیڑا کم نہیں کرنا ادھر نقص کرنے شروع کر دنے تے جدوں پینی یا کھانی کوئی چیز ماری ہے حالانکہ اتھے لکھیا ہندہ ہے سی تو لئے یہ ماری چیز ہے پھر بھی اوچھے نقص نہیں کردہ کہندہ یہ تو اوہی لکھیا ہندہ اس کر کے جیو شیطان بہت زیادہ جیڑی تا اپنے مطلب دیکھا لے ادھر لئے تا کہندہ بہت اچھا ہے پر گرو گرانسہ مارائی دی بانی نوں جاں اپدیش نوں کماؤنا آئے دے باسدی گالنی ہے یہ بھی اصل وچھ پاگا ناڑی ہندہ مطلب دے لکھیا ہندہ مہراج بانی چیز کہنے لیکھ دات جوت وڑی آئی یہ تین چیزیں ہر ایک بندے دے مطلب دے لکھیا ہندیاں لیکھ دات کنی دات ملنی ہے کنی اینو جوت پرگٹ ہونی ہے تک کنی وڑی آئی ملنی ہے پر ستگرو کہنے ملمایا سرت گوائی انہی مہیا وچھ ملکے سرتی اپنی گوائی لئی شبد نالوں سرتی توڑ لئی ہے ایسا جوگی جھگت بیچار ہے پانچ مار ساچ اور تارہ رہا ہو جو سچ نام نوں حردج تارکے پانچ جیڑے کام کرو لو مہنکار نہیں نا نو مار دا ہے سچے نام نوں حردج وساؤنا تے پنجا نو مارنا اہا جا جوگی پرمیشیر وچھ جوڑندی جھگتی نو بیچار دا ہے اپنے مندے اندر ہاؤ بشرام دے کے کہیں دے نہیں جس کا انتر ساچ بساو ہے جوگ جھگت کی قیمت پاو ہے اور جس پرمیشیر دے ہردے اندر سچ نام باس آندا جس پاپ پرشد اندر پرمیشیر دا سچ نام باس جاندا ہے وہ پگتی جوگ وچھڑ کے واہ گرو دی پرابتی روپ قیمت نو پاؤندا انہوں پتہ لگ جاندا ہے کیونکہ ہیرے مہنگے بڑے ہندے نے ہیرے جوری دی دکان تے ہیرے مل جاندے نے پر اوڈا گاہا کے ورلے ہندہ گاجرہ موڑیاں پہ آج سب لوگ خرید دے نے سستیں چیزیں نو ساری دنیا داوڑ دیں پر مہراج کیا رہے ہیں نام روپی ہیرہ خریدن لے کسے کسے بندے دی برتی بن دی ہے کوئی کوئی بندہ دنیا چاہے امیر مل داوڑا ہے جا جیڑا نام نو خرید دا نام دے واپ آرہی کوئی ورلے ورلے دے راو ساس ایک کو گرہ اوڈیاں کارنی کی ارتکار مسمان راو ساس تو پاو سورج چندرمہ تے کار یا جنگلہ بیچ ایک بہہ گرنویں نشچہ کرے راو ساس ایک کو گرہ اوڈیاں ایک کو تو پاو ایک کوئی پرماتمہ سورج ویچ چندرمہ ویچ بھی ہے کار ویچ بھی ہے اوڈیاں تو پاو جنگل ویچ بھی ہوئی ہے پرمیشر دی کیرتی کرنی یہ کرم سب توتم ہے کرنی کیرت کرم سماننے باقی دے جلے کرم نے وہ تو سمانی کرم نے ہوئے ہیں وہ تو ساری کردے نہیں روج اٹھنا سونا روٹی کھانی چاہ پینی کیڑا کیڑا بیکتی نہیں کردہ سات تربدی عبادی بچ ساری دنیا ہی کشنا کوئی کھائی بھی جان دی وہی کریا ہریک منوکھ دی والد بچ کرم سماننے پر جڑی کرنی کیرت ہے پرمیشر دی کیرتی کرنی سارے ننوں اتم ہیں یہ نو کوئی کوئی بندہ کردہ کیونکہ کیرتی روپ کرم دے کرنے پرمیشر وچ سماننے اپید ہوندہ انسان اصل جیون یکتی جیون لیندہ مطلب پرماتمہ تو اہی سی کسی ہو دی وچ سماننہ سی لین ہونا سی ایک موقع ملیا چراسی لکھ جون پوکے ایک شبد ایک پکھیا مانگ گا ہے گیان تیان جوگت سچ جاگ گا ہے ایک کو ایک گروپ دیش روپی پکھیا منگنا کرے بس جہاں پھر ایک گروپ دیش دوارہ ایک نام روپی پکھیان منگنا کرے ہاں تے سچے گیان تیان دی جوگتی وچ ساو تان رہنا کرے کیونکہ سچے تیان وچ جڑے تان گیان جاگر تے وچ سدائی جاگ دا ہے گیان تیان جوگت سچ جاگ گا ہے پہر آچ رہنا باہر جائے قیمت کاؤن رہ لے و لائے پرمیشت دے دار وچ انسان جڑا ہے جہاں بلکل پرمیشت دے دار وچ رہنا کرے تو اس وقت عام دنیاوی دار تو پھر باہر ہو جاویں عام دنیاوی دار جڑے نے انہاں تو پرے ہو کے ایک پرمیشت دا دار وڈا مننے کہ تسی سارے نڑوں بڑے ہو جو تسی کرنا ہو ہونا ہے بندیاں دا کہ یہ تا بڑکا مار دے رہنے کوئی نہ کوئی باڑیاں موٹیاں گلہ کر دے ہی رہن دے ایک گلہ وڑی ہوں دے نے بندے بندے کچھ کر نہیں سکتے ہوں دے بندہ جو سوچ دا ہو کر نہیں سکتا ہو پرمیشت سب کچھ کر سکتا ہے پرمیشت چاہے تاں بہت کچھ کر سکتا ہے نیکی کیری میں کل رکھا ہے پسم کرے لس کر کوٹ لکھا ہے پرمیشت چاہے تاں بکری تے شیر نو اکے کاٹ پانی پیا دندا وہ دی مردی ہے سویز کر کے سدگرو کہیں دے نہیں پرماتما دے دار نو مانندہ رکھو باکی دے دار رکھن دی لوڑنی ہے پہ رچ رہے نہ باہر جائے کیمت کون رہے لیو لائے پرمیشت دے دار وچھ تداکار ہو کے رہنا کرے تاں دار تو باہر ہو جاندہ ہے پھر جو واہ گروہ وچھ لیو لائے بیٹھا رہن دا وہ دی کیمت نو کون کہہ سکتا ہے جس بندے دی پرماتما نال سورتی جڑگی پھر وہ امولک جیو ہو جاندہ ہے آپ پہ میلے پرم چکائے گرپرساد پرم پد پائے ہون جی نو باہر گروہ آپ گروہ صاحب نال میل دے نے پھر لے پٹکے نو جانو کرپا ہوندی گروہ صاحب ہی میل دے نے پھر وہ گرہ دی پرساد ہوندی کرپا نال پرم نو دور کر کے پرم پد ہوندہ آتم پد نو پاؤندا اندر لینو آتم اک پد بھی دی اندروں پرابتی ہوندی جیو نو مینت کر کے گر کی سیوہ سبد ویچار ہمیں مارے کرنی سار مارے کہیں پھئی جڑی گرہ دی سیوہ کر کے شبد نو بجار نہ کر آتھواری جڑی گرہ دی سیوہ کیا ہے جڑی شبد دی بجار کرنی ہے سانتکی سیوہ نامتے آئی ہے گر کی سیوہ نامتے آئی ہے تیجی یہ سیوہ آئی ہے جہاں گر کی سیوہ شبد ویچار یہ گرہ دی سیوہ کرنی ہے یہ شبد دی بجار پنجھڑی کرنی ہے یہ ہی گرہ دی سیوہ ہے مہاراج کہنے ہیں گرہ دی سیوہ وی کر تے شبد دی بجار وی کر ہاتھے ہوں میں نو مارنا کر اے ہی سریشت کرنی ہے سب تو بس جے تو کچھ کرنا تا سریشت کم سب تو شروعنی اے ہی ہے جاپتا پسنجم پاٹھ پران کہنانک اپرم پرمان اور مارا ایک اتن کر دینے جو اپرم پر جو پرے تو پرے پرمیشر دا جو پرمیشر ہے پرمیشر دا جو مان ویچ مان منن کرنا ہے یہ گرہ مکھن دا جاپتا پسنجم تے پرانا دا پاٹھ اے ہی ہے بس جیڑا سون کے بندے نے منن کر لیا منن کر کے پھر انہوں عملی جیون ویچ تاڑ لیا جیون ویچ اوہی بس سب تو بدیا اوہی جاپ ہے لوگ پوشتے جاپ کینوں کہیں دے تاپ کینوں کہیں دے سنجم کینوں کہیں دے تارمک گرنتھان دا موڑ کی ہے تارمک گرنتھان دی سکھیا کی ہے تارمک گرنتھان دی سکھیا جیڑی ہے اوہ ایسی ہے کہ تارمک گرنتھ کی کہیں دے نے اپنے اس گلدہ تیان کرنا ہے کہ تارمک گرنتھ کی چیز ہندے نے تو وہ سکھیا کی دندے نے سو ستگرو مہارا سچے پادشاہ فرماؤنے کہ تارمک گرانتھ جیڑے نے وہ ساری دنیا پاہ میں پڑی جان دی ہے مہارا جی کہنے ہر کوئی بندہ پڑھ دا پر اصل وچ دسن وڑا کوئی بندہ نہیں ہونا نو کہ اینہ پڑھن دی لوڑنی ہے ایک پانگتی پڑھ کے ادھے اتی عمل کر لیا جاوے اے نہیں بہت بڑھا کرم ہندہ پڑھ پڑھ گڑھی لڑی ہے پڑھ پڑھ پڑھی ہے ساتھ کیا پڑھی ہے کیا گنیا کیا بیت پرانہ سنیا پڑھے سنے کیا ہوئی جو سہج نہ ملے اس ہوئی ہر کا نام نہ جفس گبارہ کیا سوچ ہے بارنگ بارہ کیونکہ جنہا پڑھنا ہے پڑھنوں تا کیا پڑھنوں تا پاہ میں پکہ نہیں مر جی پڑھی جاؤ کہیں دا پڑھ لانگے پر عمل نہیں کرانگے اے اپنے ایتھے دیکھو لکھیا سٹاپ سین آگیا نا اوہ دے تے عمل ہندہ بکایدہ بے تھے روکنا جتھے جو لکھیا اوہ دے ہوتے آپ عمل کر دیں تے ٹریفک بہت اچھی چل دی تے جدوں اے تھے لکھے ہوئے تے عمل کرنوں ہٹکے تا اوہ دیں ایکسیڈینٹ ہونے شروع ہو جانے گل ہندہی ساری عمل دیں گربانی بھی جیڑی لکھی ہوئی جے پڑھن واسطے نہیں جتی یہ ہے یہ نہیں سی کیا کہ بانی پڑھو بانی جیڑی جیے نو پڑھنا پھر نو بچارنا پھر نو مننا پھر نو کماؤنا کماؤ کے دے اتیامل کر کے چلنا جیس دن اپاں ایک پانگتی بھی کماؤ لئی مندن ویچ لیاں دی اوہ نو اپنے جیوانچ ٹاڑ لیا اوہ اس دن اپاں گرو ساو دے خوشی دے پاتر بن جانا مہرائی نے ایک دیکھنا کہ دیکھو انہیں ایک پانگتی سنی سی اے سیکھو اس گل تے پکا ہو گیا میری اینے گل مال لئی جاتا کہ اپاں گربانی نو مندن نو مندن ویچ لیاں دے کماؤن ویچ لیاں دے اوہ دوں تاکہ ساتھ گرو کہنے یہنے تو اڈے ہوتے جو پھر عمل دی گل نہیں آئی تا تسی بلکل فوقٹ رہ جانا